اسلام علیکم اچھا بچو آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فیمیل لپروڈکٹیو سسٹم ہے ریبٹس کا جو ریبٹس ہیں ان کا آپ نے میل لپروڈکٹیو سسٹم پڑھا ہے جس کے اندر سپام سیلز بنتے ہیں تو اسی طرح سے ہم آج پڑھتے ہیں فیمیل لپروڈکٹیو سسٹم تو جو ریبٹس ہیں ان میں باقی انیویلز کی طرح ریبٹس میں بھی کیا ہوتی ہیں اور یہاں پہ آوریز کا ایک پیئر ہوتا ہے اور اس آوریز کے ساتھ اسوسییٹڈ ڈکٹس بھی ہوتی ہیں تو ہم فردر دیکھتے ہیں کہ وہ کون کونسی ڈکٹس ہیں اور آوریز جو ہے نا کیسے یہ ڈیولپ کرتی ہیں ایک سیلز کو آوریز کی آپ کو لوکیشن بتائی ہوئی ہے کہ یہ چھوٹے سے آول آرگنز ہیں جن کے اندر آوریز کا مطلب ہوتا ہے ایک بننا جن کے اندر ایک سیلز بنتے ہیں اور یہ ایبڈامینل کیویٹی یا ہماری پیٹ کی کیویٹی کے بالکل جو ہے نیچے پریزنٹ ہوتے ہیں کیڈنیز کے پاس تو دوسرے انیویلز کی طرح فیمیل ریبٹس میں بھی کیا ہوتی ہیں پیئرز ہوتی ہیں آوریز کی اور ان کا جو آوٹر ریجن ہوتا ہے وہ ایک سیلز پروڈیوز کرتا ہے اور ان کے اندر آپ کو پتہ ہے فالیکل سیلز ہوتے ہیں جو سپیشلائزڈ ہیں ایک سیلز کو یہ بنائیں گے اور اس کو نریش بھی کریں گے نریش کا مطلب ہے کہ گروتھ ان کی ہوتی ہے یا ان کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور جب یہاں پہ ایک سیلز بن جاتے ہیں فالیکل سیلز سے تو آوریز ان ایک سیلز کو ٹرانسفر کر دیتی ہیں فلیپین ٹیوب میں اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آوریز ہیں اور جو فلیپین ٹیوب ہے یہ دوسرے کے بالکل آس پاس ہوتی ہیں جیسے ہی آوریز میں یہ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک سیلز ہیں وہ آوریز سے نکل کے فلیپین ٹیوب میں آ جاتے ہیں آپ کو یہ جیسے ڈائیگرام دی ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو فرٹیلائزیشن کا پروسس ہوتا ہے وہ بھی فلیپین ٹیوب میں ہوتا ہے فرٹیلائزیشن مینز فیوجن ہوتی ہے سپام سیلز کی اور ایک سیلز کی تو یہ بالکل جو پروسس ہے فرٹیلائزیشن کا یہ فلیپین ٹیوب کے اندر ہوتا ہے اور وہاں سے جب فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو جو زائیگوٹ ہوتا ہے اس کو پھر یوٹرس میں کیری کیا جاتا ہے اس میں آپ نے ڈیفرینس یاد رکھنا ہے فرٹیلائزیشن کا پروسس ہوتا ہے فلیپین ٹیوب میں پھر جیسے ہی زائیگوٹ بنتا ہے تو زائیگوٹ کو پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یوٹرس میں اور جو ریبٹ کی یوٹرس ہے اس کے دو پارس ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ہورنز کہتے ہیں دونوں پارس کا ایک ہی نیم ہے ہورنز ان کو کہتے ہیں ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے تو جو یہ دونوں ہورنز ہیں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کا یہ ایک ہی جگہ پہ کٹھے ہوتے ہیں اور ویجائنہ میں جا کے یہ اوپن ہوتے ہیں ویجائنہ کو آپ برت کینال بھی کہتے ہیں تو ویجائنہ سے پہلے ایک سروکس ہوتا ہے جس کو ہم پردہ بھی کہتے ہیں سروکس یوٹرس کا ایک پورشن ہے جو آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ برت کینال کو سیپریٹ کرتا ہے اور سروکس سے ہی جو ہے جو میل ریبٹ ہے یہاں سے وہ سپم سیلز کو فی میل کی باڈی میں ڈیپوزٹ کرتا ہے تو یہ آپ کو بیسیکلی جو ہے ایک چھوٹا سا ریپروڈکٹیو پارٹ بتایا ہے فی میل ریبٹ کا تو اس میں میں تو دو سے تین آرگنز آپ کو بتایا ہیں جس میں اووریز ہیں فالیکل سیلز ہیں پھر فلیپین ٹیوب ہے اور یوٹرس ہے پھر ویجائنہ ہے اور سروکس ہے نیکسٹ آپ کے پاس چھوٹا سا ایک پروسس ہے کہ فرٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے یا ریبٹ میں ڈیویلپمنٹ کا پروسس کیسے ہوتا ہے ویسے تو جو ریبٹ ہیں وہ پورا سال بریڈنگ کرتے ہیں جو بریڈنگ کر سکتے ہیں اپنے آگے جو ہے نا اپنے آف سپرنگ بغیرہ بنا سکتے ہیں لیکن جو میل ریبٹ ہوتا ہے اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے جس کو ہم سٹیرائل کہتے ہیں سمر کے منس میں موسٹلی جو ہے نا میل ریبٹ کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ سپرنگ سیلز ان میں بنتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ فی میل کی باڈی میں ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں تو میل میل ریبٹ جو ہے وہ اپنے سپرنگ سیلز کہاں پہ ڈیپاؤزٹ کرتا ہے ویجائنہ میں جس کو آپ برت کینال بھی کہتے ہیں فی میل کی اور سپرنگ سیلز وہاں سے سوئم کر کے سروکس اور سروکس کے بعد جو ہے یوٹرس میں جاتے ہیں اور یوٹرس کے بعد وہ جاتے ہیں فلیپین ٹیوب میں جیسے آپ کو پتا ہے فرٹیلائزیشن کا پروسس فلیپین ٹیوب کے اندر ہی ہوگا سب سے پہلے سپرنگ سینٹر ہوں گے ویجائنہ میں ویجائنہ کے بعد وہاں سے سوئم کریں گے اور سروکس میں جائیں گے اور سروکس کے بعد یہ یوٹرس میں اور یوٹرس سے پھر جائیں گے فلیپین ٹیوب میں تو وہاں پہ فرٹیلیزیشن کا پروسس ہوگا وہاں پہ یہ سپم سیلز اور ایک سیلز دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور ایز ای ریزلٹ زائی گوٹ بنتا ہے اور زائی گوٹ پھر آ جاتا ہے یوٹرس میں یا یوٹرس کی والز بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو اب نیو زائی گوٹ بنا ہے اور جو فی میل ہے ان کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے جس کو پلی سینٹا کہتے ہیں جو ایمبریو یا نیو آرگنیزم بن رہا ہے اس کا کیا ہوتا ہے اسی فی میل کے ساتھ کیا ہوتا ہے کنیکشن ہوتا ہے کیونکہ پلی سینٹا آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ٹیوب ہے جس سے وہ جو ایمبریو ہے یا جو نیو آرگنیزم ڈیویلپ ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی فوڈ وغیرہ لیتا ہے اس کے جو ایمبریو ڈیویلپ ہونے کا جو ڈیوریشن ہے وہ آپ کو بتایا ہے تھرٹی سے تھرٹی ٹو ڈیز ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے برت ہوتی ہے اور ایک نیا جو ریبٹ ہے وہ وہاں سے بارن ہوتا ہے آپ کے پاس یہ شورٹ قیسن میں بھی آ سکتا ہے کہ پلی سینٹا کس کو کہتے ہیں تو آپ کا جو آپ کی جو اسائنمنٹ ہوگی وہ آپ نے یہ سٹرکچرڈ را کرنی ہے فی میل پرڈکٹیو پارٹ کی پلی سینٹا کیا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے اور ساتھ میں ویجائنہ اور سروکس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ تین شورٹ قیسن آپ نے کرنے نیکسٹ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے انشاءاللہ اگر آپ کو قیسن ہوگا تو آپ نے وہ بتانا ہے اللہ حافظ